یہ قبرستان کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ قبرستان ہے اور ساتھ میں یہ عرشت شریف کی قبر ہے جہاں پر لوگ فاتح خانی دے رہے ہیں اور یہ کارکنان کے جانب سے اس وقت حاگ بڑھکائی ہوئی ہے اور ہوا بھی دوسری طرف لوگ اختیار کر گئی ہے جہاں پر آگے کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ سینکڑوں کی تعداد میں یا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یا ورکارکنان موجود ہیں اور کارکنان کی جانب سے پولس کے مورسائیکل کو بھی آدھ لگا دی گئی ہے یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں لوگ براہ رہے ہیں کہ آگے آجاؤ آگے آجاؤ آگے آجاؤ یہ بلکل ہی قبرستان کے قریب کے مناظر میں یہاں پر شدید دعا بھی ہے شیلنگ کا دعا بھی ہے اور دوسرا دعا بھی ہے جو کارکنان کی جانب سے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ ناظرین اب جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں آگے دو آیا ہزاروں لکھوں کے تعداد میں کارکنان موجود ہیں لیکن آگے سانس لینا دشوار ہو رہا ہے لیکن ان کارکنان پھر بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کے اوپر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے عمران خان کے کیس کے حوالے سے ان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے عمران خان پر یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں عمران خان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے مقامی رہنمہ ہے مقامی کارکنان ہے جو پاکستان تاریک انصاف کے لئے ہیں وہ بھی یہاں پر چھوڑ ہیں یہاں پر کچھ لوگوں سے باحت کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے ساں اسلام علیکم سر علیکم اسلام کی طرح سے آئے ہیں شاور سے آئے ہیں مردان سے سپیشل اسی لئے آئے ہیں خان صاحب کی محبت میں آئے ہیں اور حوصلے بلند ہیں الحمدللہ اور خان صاحب کو جب تک ہم یہاں سے چڑھا کر نہیں رہیں گے تو تب تک ہم یہاں رہیں گے چاہے وہ جتنی بھی مضافمت کرنی پڑے انشاءاللہ کریں گے اچھا ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کے اندر فرد جرم آئد کر دی ہے دیکھیں اس حکومت کے لئے کچھ بھی آسان ہے وہ کچھ بھی کر سکتے رانہ صلی اللہ کو بھی دیکھیں ان کے اوپر بھی جو کیسز ہیں اس میں جو ہے ان کی گربتاری کا آرڈر بھی جاری کیا ہوا تھا لیکن ان کو انہوں نے کبھی اس طرح گربتار نہیں کیا ہوا تھا اور یہ سپرین کورٹ کے ہاتھے سے گربتار کیا ہوا ہے تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام تھا تو ہمارے جو بھی عوام ہیں انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب کو یہاں سے چڑھا کر ہی انشاءاللہ جائیں گے جی ناظرین یہ آپ نے بھائی کی گفتگوسہ نہیں ہے یہ پشاور سے مردان سے آئے ہیں جو کیپی کے سے مختلف فافلے تھے وہ ہستہ ہستہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں تین بجے کے قریب کا ٹائم ہے اور ایک پیٹرول بمپ جو بڑا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے کارپنان جو ہیں استعمال کر رہے ہیں کارپنان کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ پیٹرول بمپ لے کر پولیس والوں کی طرف بڑھ رہے ہیں شدید غم و غصہ ہے اور ملک پہلے بھی معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے معاشی طور پر لوگوں کے خالات بہت خراب ہیں لیکن